اسلام علیکم ناظرین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے سیلا متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں حوشاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان جھڑپ میجر سمیت دو اہلکار شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر ساکب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے فالو اپ آپریشن جاری قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے تحت ناظم آباد میں احتجاج مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نظر آتش مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد اور فسادی ہیں کراچی میں سات اور آٹھ جولائی کو گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی شدید بارش برسانے والا نیا سسٹم پیر کی رات سے ملک میں داخل ہوگا دہی سندھ کے مختلف ازلام میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع کینیڈا کے شہریوں نے کینیڈا ڈے کو بھرپور جوش و جذبے سے منایا کینیڈین وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ لوگ کینیڈا آ رہے ہیں کہ اسے فخر سے اپنا گھر کہتے ہیں اپنی زندگیاں اور اپنی برادیوں اور اپنے ملک کو سب مل کر تعمیر کرتے ہیں کینیڈین شہریوں کا وعدہ کردہ گروسری ریبیٹ کی آدائیاں پانچ جولائی کو کی جائیں گی معمولی اور کم آمدنی والے کینیڈین فائدہ اٹھا سکیں گے آدائیاں خاندان کے حساب سے کی جائیں گی کینیڈین حکومت اسرائیل کی جانب سے نئے آبادکاری یونٹس کی تعمیر کی مزمت کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی رویہ امن عمل کو متاثر کر رہا ہے اسرائیل کے حکومت اپنے حال یا متنازع فیصلوں کو واپس لے قرآن پاک کی بے حرمتی سعودی عرب کا معلوم شخص کے خلاف کاروائی کا مطالبہ او آئی سی کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی واقعات روکنے کے لیے اجتماع اقدامات کی ضرورت ہے واقع پر ایران نے اپنے نئے سفیر کو سویڈن بھیجنے سے روک دیا فرانس میں مظاہرین نے میئر کا گھر جلا دیا پرتشدد احتجاج چھٹے روز میں داخل گریبتار مظاہرین کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سترہ سالہ نوجوان فرانسی سے پولس کے نسلی تاثب کا شکار بنا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید کا نیا سورج طلوع اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دو ہزار دو سو اکتیس پوائنٹ سے غیر معمول اضافے کے ساتھ کاروبار کے آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر قوم اور کاروباری بیرادی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمائع ہونا شروع ہو گئے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ آئیم ایپ سے سٹاف لیول مہائدے اور تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے نتیجے میں سرمایہ کاروں اور کاروباری بیرادی کا اعتماد تیزی سے بحال ہو رہا ہے خدا کرے کہ پاکستان کی ترقی کا سفر یوں ہی چاری رہے پاکستان کی ترقی کے بیج جڑ پکڑنا شروع ہو گئے ہیں پر خلوص محنت دیانت داری اور سچائی سمر لہ رہی ہے قائد محمد نواز شریف کے تعمیر ترقی اور عوام کے خوشحالی کے ویجن پر ایک بار پھر عمل پیرا ہیں اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ قائد محمد نواز شریف جو موشی ترقی مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ مک دوبارہ ترقی کے راستے پر گمزن ہو چکا ہے شدید مایوسیوں کے بعد امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے قوم کو مبارک ہو وزیراعظم نے کہا کہ قوم کو مبارک ہو اب ذرات آئیٹی اور سنت سمیت دیگر شعبوں میں ترقی کا سفر تیز ہوگا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے نوجوانوں کو روزگاہ کاروبار اور معاشی خودمختاری سے ہم کنار کریں گے وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر خرجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب یوشیما سا حیاشی سے ملاقات کی دفتر خارجہ کے مطابق کے ملاقات خوشکوار محول میں ہوئی دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون میں اضافے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو سراہا جاپان کے سرکاری دورے کے موقع پر ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب یوشیما سا حیاشی کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ انڈی جی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں سیلا متاثرین کی مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت محیہ کر سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دورہ جاپان کے دوران میزبانی پر وزیر خارجہ یوشیما سا حیاشی کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں یہ میرا جاپان اور خوبصورہ شہر ٹوکیو کا پہلا دورہ ہے پاکستان اور جاپان دیلی نادوست ہیں پاکستانی عوام جاپان اور جاپانی عوام کے لیے گرم جوشی اور محبت کے گہرے چسپات سکتے ہیں ہم ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ آج ہم نے ملاقات سے اپنی باتچیت کو آگے بڑھایا ہے جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ بہت نتیجہ خیص باتچیت کی کہ کس طرح دونوں ممالک ہمارے باہمی تعاون کو مزید گہرہ کر سکتے ہیں ہم نے تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی اور تبادے آئی ٹی، سیاحت اور زراد جیسے شعبوں میں اپنے باہمی فائدہ مند دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ اور بڑھانے پر اتفاق کیا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ جاپان کے دورے کے دوران نجی شعبے مقامی میڈیا کے ساتھ ساتھ تھنگ ٹینک سے بھی بات کروں گا دونوں ملکوں کو مضبط باتچیت کو مزید آگے بڑھانے اور تعاون کی مزید راہیں تلاش کرنے کے لیے ہر سطح پر مصروف رہنے کی ضرورت ہے جاپان کے دورے کے داران نجی شعبے کے افراد سے ملاقات کروں گا انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ طور پر پاکستان میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں سولارائزیشن، ڈیسیلینیشن، وارڈر پیوریفیکیشن، ہاؤسنگ اور انفرائیسٹرکٹر کی تعمیر نو کے شعبوں میں زیادہ اثر رکھنے والے ٹارگیٹڈ پروگراموں پر مل کر کام کرنے کے امکانات کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے اس کے علاوہ فریقین نے ہنرمن افرادی قوت کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے پاکستان میں جاپانی زبان کے لیے لینگویج اسکل اسیسمنٹ ٹیسٹ کرانے پر اتفاق کیا ہے ہم نے جاپان میں نوجوان پاکستانی ہنرمن انسانی وسائل کی درامت اور ان کی زبان کو تربیت کے اتاون کو ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے بات چیت میں پاکستان میں جاپانی اداروں کی سرمایہ کاری و مشترکہ منصوبوں پر بھی غور کیا وزیر خارجہ نے مہمان آوازی پر جاپانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری یکم جلائے سے چار جلائے تک جاپان کا چار روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں ان کی جاپانی وزیر آزم سے بھی ملاقات ہوگی بلوچستان کے علاقے ہوش شاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت دو اہلکار شہید ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلوچستان کے علاقے ہوش شاب میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سمیت دو اہلکار شہید ہو گئے دہشتگردوں کے فرار ہونے کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ناکہ بندیوں کا عمل جاری تھا اس دوران دہشتگردوں کے ایک گروہ نے گشت کے دوران گھات لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں قوم کے دو بہادر بیٹوں میجر ساقیب حسین اور نائک باقر علی نے شہادت کو گلے لگا لیا جبکہ فائرنگ سے دوسرا سپاہی زخمی ہو گیا حملے کے دوران شہید ہونے والے میجر ساقیب حسین کی عمر 31 سال اور زلا سانگر سندھ کا رہائشی تھا جبکہ نائک باقر علی جس کی عمر 26 سال تھی اور زلا دادو کا رہائشی تھا میجر ساقیب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک چھپ کر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کا ڈٹھ کر مقابلہ کیا اور ہمت نہ ہاری اسی حسنہ میں میجر ساقیب حسین اور نائک باقر علی کو گولیاں لگی جس سے وہ جاور نہ ہو سکے میجر ساقیب حسین نے سوگواران میں والدین اور بیوہ چھوڑے جبکہ نائک باقر علی نے سوگواران میں تین سالہ بیٹی اور بیوہ چھوڑے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد بارودی سرنگ نصف کرنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملابس دے دو جولائی کو دہشتگردوں کے گروپ کی نکل و حرکت کے حوالے سے مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر جنرل ایریا بلور میں سیکیورٹی فورسز نے گرشت شروع کیا سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امان استحکام اور ترقی کو سبوداس کرنے کی ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے پور عظم ہے علاقے میں حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے فالو اپ آپریشن جاری ہے پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام شہدہ بشمول میجر ساقب حسین اور نائک پاکر علی شہید کی وطن عزیز کے دفاع کے خاطر دی گئی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشتگردوں کے خلاف جاری جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یونائیٹڈ مسلم فورم کے تحت نازم آبات میں احتجاج کیا جا رہا ہے سیڈن حکومت کی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور اسلام دشمنی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم فورم کے زیر احتمام نازم آباد بغدادی ہاؤس شہدائی پاکستان چوک پر آصف رضا قادری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں شہر قراجی سے تعلق رکھنے والے سیاسی سماجی علماء کرام تاجر برادری صحافی وکلا اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے سویڈن کا پرچم نظر آتش کیا گیا اور سویڈش حکومت کے خلاق شدید نعرے بازی کی گئی جبکہ طلبہ طالبات نے قرآن مجید سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اپنے سینوں سے لگایا اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کرتے ہوئے تقریم کا اظہار کیا اس موقع پر چیرمن یونائٹیڈ مسلم فورم آصف رضا قادری کا کہنا تھا کہ ہم سویڈن حکومت کی اسلام دشمنی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے علمناک اور دلخراش واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آزادی اظہار کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد اور پسادی ہیں سویڈن حکومت دنیا عالم کے امن و امان کو متاثر کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے والے معلوم اور ان کے سرپرستوں کو عالمی قوانین و عدالتوں کے ذریعے فل فار گرفتار کر کے حرار واقعی سزا دی جائے تاکہ انصاف قبول بالا ہو پوری امت مسلمہ گئی دن آزاری کرنے والی دہشتگرد سویڈن حکومت سے فل فار سفارتی تعلقات منخطہ کیے جائیں اور سفارتکار کو ملک بدر کیا جائے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیرمن یونائٹیٹ مسین فورم آسف رضا قادری کا کہنا تھا سویڈن حکومت نے جو اپنے ملک میں سرکاری سرپرسی میں جو قرآن مہگمہ موسمیات نے سات اور آٹھ جولائی کو کراچی میں تیز ہواوں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہے شدید بارش پرسانے والا نیا سسٹم پیر کی رات سے ملک میں داخل ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں مہگمہ موسمیات نے سات اور آٹھ جولائی کو کراچی میں تیز ہواوں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہے شدید بارش پرسانے والا نیا سسٹم آج رات سے ملک میں داخل ہوگا جسے کئی شہروں میں بادلوں کے موصلہ دھار برسنے کا امکان ہے پی ڈی ایم اے حکام نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نئے سسٹم کے ملک میں داخل ہونے کے بعد بعض مقامات پر موصلہ دھار بارش اور زالہ باری ہو سکتی ہے پانچ سے آٹھ جولائی کے دوران ڈی جی خان، راجنپور، بھکر اور لیہ میں بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ ملتان، ساہیوال، بہاولپور، کوٹ ادو، بہاولنگر اور اکارہ میں بھی تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش برسنے کی توقع ہے مونسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش ہوئی کے مطابق بحیرہ عرب سے مرتوب ہواں ملک کے بالائے علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں جس کے باعث کراچی کے کچھ مقامات پر تیز اور موصلہ دھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق آج رات سے آٹھ جولائی کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلنم میں شدید بارش، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے علاوہ عظیم میاوالی، سرگودھا، حافظ آباد، منڈی بہاودین، سیالکورٹ، ناروال، گجرہ والا، گجرال، فیصل آباد، شیخ اپورا، جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگ میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسنے کی توقع ہے دہی سنگ کے مختلف ازلہ میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں مہیک میں موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق بلوچستان کے مختلف ازلہ میں بھی گرہ چمک کے ساتھ موستہ دھار مونسون بارشیں ہو سکتی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد